اتنی دیر تک ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کوئی شخص ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں دوبارہ پلٹنے کو مشکل جانے اور آگ میں اگر اس کو ڈال دیا جائے تو اس کو آسان جائے آگ میں ڈال جانے کی طرح وہ دوبارہ کفر کی طرف نہ پلٹے یعنی ایمان میں اتنا پختہ ہو جائے کہ اگر کوئی اسے ایمان سے انحراف کا کہے کوئی مفاد کوئی خوف کوئی ڈر اسے ایمان سے منحرف نہ کر سکے اگر یہ کیفیت قلب ہوتی ہے تو پھر سمجھ لو کہ ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے اور اگر یہ کیفیت قلب نہیں ہے چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے ایمان بیچ دیا جائے ایک مہتات اندازے کے مطابق پاکستان کے اندر ایک سال کے اندر مغربی ممالکی نیشنیلٹی لینے کے لیے دس ہزار لوگ ایک سال کے اندر اپنے آپ کو مرزائی لکھ رہے ہیں یہ ایک تجزیہ ہے دس ہزار لوگ ایک سال میں اپنے آپ کو مرزائی لکھ رہے ہیں اپنے آپ کو مرزائی کہنے کا مطلب حضور کا غددار کہنا مرزائی کہنے کا مطلب اپنے آپ کو جو ہے وہ حضور کا دشمن کہنا ہے تو کیا کسی کا ایمان نیشنیلٹی کے لیے دوسرے ملک کی شہریت کے لیے یہ گوارہ کرتا ہے لیکن میں ایک دو آدمیوں کہانی نہیں بیان کر رہا میں آپ کو یہ کہانی دس ہزار لوگوں کی ایک اندازے کے مطابق سالانہ جو رپورٹ ہے اس کے مطابق دس ہزار لوگ اپنے آپ کو مرزائی لکھ رہے ہیں اور جو ہو سکتا ہے زیادہ ہوں اگر زیادہ لوگوں کی پہنچ ہو اور اپنے آپ کو یہ لکھ دینا شرعن وہ ہو جانا ہے بندہ کہا اچھ بات میں توبہ کر لوں گا ایسا بھی ہوتا کہ توبہ نہیں ملتی توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی یہ آپ کی ہمسائیگی میں کھڑا ایسے ہوا کہ ایک آدمی نے فارم بھی پر کیے اور بہت واقع ہو گئی اور پھر وہ گھر والوں نے کہا کہ وہ تو بس ایسے ہی تھا تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا لیکن پھر مقامی حتجاج ہوا اسے سات اٹھ سال پہلے کی بات پھر اس کی قبر وہاں سے جو ہے وہ کھو دی گئی اس کو وہاں سے نکالا گیا کہ اپنے آپ کو مرزائی کہہ دینا لکھ کے دے دینا مرزائی ہو جانا ہے اور دس ہزار آدمی اپنے آپ کو جن کی پہنچ ہوتی ہے اگر پہنچ زیادہ کی ہو تو زیادہ بھی یہ تعداد ہو سکتی تو پھر کس طرح ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی ٹگے ٹگے پہ جو دین بیچیں چائے کی پیالی پہ جو دین بیچیں دین کی قدر و قیمت ہی نہ ہو تو کہا کہ اپنے آپ کو کفر کی طرف واپس پلٹانا آگ میں جانے سے زیادہ مشکل ہو آگ میں جانا آسان ہو لیکن کفر کی طرف جانا اس کے لئے مشکل ہو اگر کسی شخص کی یہ کیفیت قلب ہے حقیقت میں یہ کیفیت قلب ہے تو اس کو ایمان کی لذت نصیب ہو